آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں عبد المالک سد جمہوریہ وزیر اعظم اور لوگ سبائے سپیکر نے دوزار ایک میں پارلیمنٹ پر کیے گئے بزدلانہ حملے کو ناکام بنانے میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج ارکیدت پیش کیا ہے ملک میں کوویٹ سے شفایاب ہونے والوں افراد کی شرعہ چورانوے اشاریہ نو تین فیصد ہو گئی ہے ہریانہ کے کسانوں نے نئے ذرع قوانین کی حمایت کی ہے انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ انہیں واپس نہ لے جمہور کشمیر میں زلہ ترقیاتی کاؤنسل ڈی ڈی سی کے انتخابات کے چھٹے مہرلے کے لیے بورٹ ڈالے جا رہی ہیں اور خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو پی ایس ایل وی پچاس کے ذریعے ستہ دسمبر کو مواصلاتی سیارچہ سی ایم ایس سفر ایک لانچ کرے گا اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ وزیراعظم اور لوگ سباہ اسپیکر نے آج ان شہیدوں کو خراج اقیدت پیش کیا جنہوں نے دوہزار ایک میں آجی کے دن پارلیمنٹ پر ہوئے بزدلانہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی تھی صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کھا کہ قوم ان جاباز شہیدوں کو یاد کر رہی ہیں جنہوں نے دوہزار ایک میں آجی کے دن پارلیمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نصرہ نہ پیش کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری جمہوریت کے مندر کا دفاع کرنے والوں کی عظیم قربانے کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم ہر قسم کی دہشتگردے کو شکر دینے کے اپنے عظم کو مجھ تحکم کرتے ہیں وزیراعظم نریند موڈی نے کہا ہے کہ ہم دوہزار ایک میں آجی کے دن پارلیمنٹ پر ہوئے بجدلانہ حملے کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دینے والوں کی شجاعت اور قربانی کو یاد کرتے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ ہم ہمیشہ ان کیشوں کو گزار رہیں گے لوگ سبا کے سپیکر اوم برلہ نے بھی آجی کے دن جمہوریت کے مندر کے حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جانے والے شکیورٹی اہلکاروں اور پارلیمنٹ کے عوضیداروں کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ اپنے فرائش کے تائیں ان کے جذبے بہادری اور جانبادی سے ہمیں ہمیشہ ترغیب ملتی رہے گی اور اس سے دہشتگردی سے نمٹنے میں ہمارا عظم بھی مجھ تحکم ہوگا بعد میں پارلیمنٹ آؤس اہاتے میں مناقضہ ایک تقریب میں نائب شد جمہوریہ اور راج سبا چیئرمن ایم ونکایا نائیڈو وزیر احساب نریند موڈی لوگ سبا سپیکر اوم برلہ وزیر داخلہ امیش شاہ وزیر دفع راجنات سنگھ راج سبا کے نائب چیئرمن حریونش نارائن سنگھ راج سبا میں قائد ایوان تھاور چند گھیلوت راج سبا میں حضب اختلاف کے قائد غلام نبی آزاد پارلیمنی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگوال اور متعدد دیگر عرقین پارلیمنٹ نے شہیدوں کو گلائے عقیدت نظر کیے وزیر احساب نریند موڈی نے کہا ہے کہ بھارت نے دوہزہ پندرہ کے پیریس معاہدے کے مطابق آب و ہوا میں تبدیلی کے لیے نہ صرف اپنا حدف حاصل کر لیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بل گیا ہے اقوام متحدہ برطانیہ اور فرانس کے ذریعے مشترکہ توپر منقضہ کلائیمیٹ ایمبیشن سمیت دوہزہ بیس میں اظہار خیل کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ترغیب دینے کی خاطر مقررہ اہداف کے لیے حاصل کی گئی کامیابیوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے جناب موڈی نے کہا کہ بھارت نے شمسی طوالائی کے اپنی صلاحیت کو جو دوہزہ چودہ میں دو اشاریہ چھتین گیگا وارٹ تھی دوہزہ بیس میں بڑھا کر تقریباً چھتیس گیگا وارٹ کر لیا ہے بین الاقوامی شمسی اتحاد اور آفات میں برقرار رہنے والے بنیادی دانچے کے لیے دو شاندار اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دوہزہ ستالیس میں ست سالہ بھارت نہ صرف اپنے اہداف حاصل کر لے گا بلکہ توقعات سے بھی تجاوز کر جائے گا وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت جنگلات کے رقبے میں توسیح کرنے اور اپنے نابداتی تنبوہ کا تحفظ کرنے میں بھی تجاوز کر گیا ہے ورچول سمیٹ میں آبوہوا میں تبدیلی سے نمتنے اور پیریش معاہدے پر عمل کرنے سے مطالق نئے وعدوں کے لیے عالمی لیڈر یک جا ہو رہی ہیں کلائیمیٹ ایمبیشن سمیٹ دوہزہ بیس پیریش معاہدے کے پانچ سال مکمل ہونے پر منعقد کیا گیا ہے جو بارہ دسمبر دوہزہ پندہ کو مرضور کیا گیا تھا اقوام متحدہ سیکریٹی جنرل انٹونیو گتریش نے تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ محلک عالمی تمازت سے بچنے کے لیے کارروائیوں میں تیزی لانے کے مقصد سے آبوہوا سے مطالق ایمرجنسی کا اعلان کریں آبوہوا سے مطالق پیریش معاہدے کے پانچ سال مکمل ہونے پر ایک ورچول چوٹی میٹنگ سے خدا کر رہے تھے جناب گتریش نے کہا کہ 38 ممالک پہلے ہی آبوہوا سے مطالق ایمرجنسی کا اعلان کر چکے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے لیڈوں پر زور دیا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں اقوام متحدہ برطانیہ اور فرانس کے ذریعے منقضہ ورچول سربراہ جلاس میں ستر سے زیادہ عالمی لیڈر شرکت کر رہی ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشت کی جا رہی ہیں ہریانہ کے کسانوں کے خواب نے نئی دلی میں زراد کے وزیر نریند سنگھ تومر سے ملاقات کی اور نئے زرعی قوانین کی حمیت کی بھارتیہ کسان یونین مان کے ہریانہ ریاست کے لیڈر گنی پرکاش کی قیدت میں وفد نے زرعی قوانین کی حمیت میں ایک مراصلہ جناب تومر کو پیش کیا اور حکومت سے مانگ کی کہ ان قوانین کو جاری رکھا جائے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نئے زرعی قوانین کو مرسوخ کیا گیا تو وہ احتجاج شروع کر دیں گے جناب گنی پرکاش نے کہا کہ کسانوں کا جاری احتجاج کسانوں کی تحریک نہیں ہے بے کے یو کے لیڈر نے یہ بھی جاننا چاہا کہ پچھلی حکومت نے دوزاد چودہ تک سوامی ناثن کمیشن کی سفارشات کو کیوں نافذ نہیں کیا یہ ہریانہ کے کسانوں کا دوسرا گروپ تھا جس نے جناب تومر سے ملاقات کی اور نئے زرعی قوانین کی حمیت کی پہلے گروپ نے وزیر موصوف سے سات دسمبر کو ملاقات کی تھی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے زرعی کے وزیر نے کہا کہ کسان لیڈوں نے تینوں زرعی قوانین کی حمایت میں ایک میمورینڈم پیش کیا ہے جناب تومر نے کہا کہ انہوں نے اپنے ان تجربات سے بھی مطلع کیا کہ کس طرح ان قوانین سے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے حکومت نے کہا ہے کہ سبتر ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی کے ساتھ جاری خریف مارکیٹنگ سیزن کے دوران دھان کی کھیتی کرنے والے تقریباً چالیس لاکھ تریپن ہزار کسانوں کو فائدہ ہوا ہے زرعی کی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت اپنی موجودہ ایم ایس پی اس قیموں کے مطابق کسانوں سے اپنی کم از کم امدادی قیمت پر خریف کی فصلوں کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ یہ خریداری پنجاب، ہریانہ، اتھا پردیش، تلنگانہ، اتراخن، تمیلاڈو، چندگل، جمہو کشمیر، کیرالہ، گجرات، آنٹھا پردیش، اڈیشہ، مدھیا پردیش، مہاراشت اور بیہار میں خوش اسلوبی سے جاری ہے کوویڈ انیس سے شفایابی کی قومی شرعہ 94.9-3 فیصد تک پہنچ گئی ہے زرعیت سیحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 33 ہزار سے آدھا افراد سیحت یاب ہوئے ہیں جب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 93 لاکھ 57 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 ہزار 254 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 98 لاکھ 57 ہزار 29 ہو گئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 391 اموات کے بھی خبر ملی ہے اس کے ساتھی ملک میں اس بیماری سے بننے والوں کی کل تعداد 1 لاکھ 43 ہزار انیس تک پہنچ گئی ہے سہرے دس تین لاکھ 56 ہزار 546 افراد زیر علاج ہیں طبی تحقیقی بھارتی کانسیل آئے سی امار نے کہا ہے کہ کل تک کوویڈ انیس کے کل پندہ کروڑ 37 لاکھ 11833 نمونوں کے جانچ کی جا چکی تھی ان میں سے دس لاکھ 14434 نمونوں کے جانچ کل کی گئی مرکز کے ذریع انتظام علاقے جمہو کشمیر میں زیلہ ترخیاتی کانسیل ڈی ڈی سی کے انتخابات کے چھتے مہرلے کے لیے پولنگ جاری ہے اور دن میں گیارہ بجے تک وہاں 26 اشاریہ ایک ایک فیصد وورڈ ڈالے جا چکے تھے کشمیر ڈیویزن میں مجموعی طور پر 15 اشاریہ نو اٹھ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی جبکہ جمہو ڈیویزن میں 34 اشاریہ 77 فیصد وورڈ ڈالے جا چکے تھے ڈی ڈی سی انتخابات کے چھتے مہرلے میں کشمیر ڈیویزن کے چودہ ہلکوں اور جمہو ڈیویزن کے ستہ ہلکوں میں وورڈ ڈالے جا رہی ہیں وزیر داخلہ میں شاہ نے کہا ہے کہ آسام میں بی ٹی سی انتخابات میں انڈی اے کو معقول اکثریت حاصل ہو گئی ہے ایک ٹویٹ میں جنب شاہ نے شمال مشرقی ترقی کے لیے وزیر اعظم نرن موڈی کے عظم کی مسلسل حمایت کے لیے آسام کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے بی جے پی کے فریق یو پی پی ایل وزیر اعلی سربانندہ سونوال وزرہ حیمنتہ بسوہ سرما رنجیت کمارداز اور بی جے پی کے آسام یونٹ کو مبارک بات پیش کی خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسروف سریحری کوٹا میں ستیس دھون خلائی مرکز سے ستہ دسمبر دوزہ بیس کو سہ پر تین بچ کر اکتالیس منٹ پر پی ایس ایل وی سی پچاس کے ذریعے مواصلاتی سیٹیلائٹ سی ایم ایس سفر ونچ لانچ کرے گی یہ پی ایس ایل وی کا باونوہ مشن ہوگا اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر صدر جمہوریہ وزیراعظم اور لوگ سباہ سپیکر نے دوزہ ایک میں پارلیمنٹ پر کیے گئے بزدلانہ حملے کو ناکام بنانے میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج اقیدت پیش کیا ہے ہریانہ کے کسانوں نے نئے ذرعی قوانین کی احمیت کی ہے انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ انہیں واپس نہ لے اور خلائی تحقیقی بارتی تنظیم پی ایس ایل وی پچاس کے ذریعے ستہ دسمبر کو مواصلاتی سیارتہ سی ایم ایس سفر ایک لانچ کرے گا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا